حکومت عددی اکثریت کھو بیٹھی ہمارے میمبر معتل کر کے اپنے نمبر بڑھانا چاہتی ہے حمزہ شہباز نے پنجاب اسمبلی کا ازلاس مواخر کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا کل ارکان اسمبلی کے ہمگاہ ایوان میں جانے کا اعلان خواجہ سعاد رفیق کہتے ہیں متحدہ اپوزیشن کے ارکان ہوتل میں کٹھے پنجاب اسمبلی جائیں گے رانہ سناؤلہ بولے کسی رکن کو معتل کیا گیا تو بھرپور جواب ملے گا عمران خان کا لہر آیا گیا خد جالی ہے وزارت خارجہ میں خد کو ڈرافٹ کیا گیا رات و رات سفیر کو برسلز بھیج دیا خد سپریم کورٹ کو دکھاتے عوام کو سامنے رکھتے پچھلے کچھ روز سے جھوٹ اور پروپوگنڈے کا بازار گرم ہے خد تو ایک ڈراما تھا پول کھل رہا ہے مریم نواز کا دعویٰ کہا عمران خان نے اپنی چند روز کی حکومت بچانے کے لیے آئین توڑا ملہرے فراقین واپس نہ آئے تو الیکشن جیتنا مشکل تخت پنجاب خطرے میں ہوگا چادری پروید زلاحی کا عمران خان سے ملاقات میں خدشات کا اظہار سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں ضرورت پڑی تو کوئی قانونی راستہ نکال کر پنجاب اس املی بھی تحلیل کر دیں گے عمران خان کا جواب گوانر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگے پنجاب میں سیاسی حلچل وزیراعظم معاملات سنبھالنے خود چلے آئے عمران خان کی گوانر ہاؤس میں عمر سرفراس شیمہ اور عثمان بزدار سے ملاقات چادری پرویز زلاحی کے ساتھ بیٹھک پنجاب کی سیاسی صورتحال اور وزارت اعلیٰ کے لیے حکمت امنی پر مشاورت شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیخ رشید پرویز خٹک، فواد چادری، حماد ازر کی شرکت عمران خان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ لاہور کے ہوتل میں تماشا ہو رہا ہے لوگوں کے ضمیر خریدے جا رہی ہیں عوام غداروں کو سبق سکھائے گی الیکشن میں ان کی سیاسی قبر بنیں لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانے کا نعرہ تھا تین برسوں میں ایک روپیہ بھی واپس نہیں لے کر آئے عثمان بزدار کے دور میں ریکارڈ کرپشن ہوئی وزیراعظم کو بتایا تھا آٹھ کلپ کرپشن کا گھڑ بنا ہوا ہے عمران خان نے ایک نہیں سنی علیم خان کے بعد نومان لنگریال بھی پھٹ پڑے عثمان بزدار پیسے اکٹھے کرتے فراہ خان خاتون اول اور عمران خان کا حصہ ہوتا علیہ الہنمار آنا مشہورت کے الزامات میڈیا ٹاک میں کہا چادری سرور اور علیم خان نے دھول کا پول کھول دیا ہمیں ووٹ سے روکنے کے لیے اور اچھے ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں پنجاب میں نئے مالی سال کے لیے بجٹ کی تیاری صبحی محصولات کا حدف چار سو بیس عرب روپے رکھنے کی تجویز کرونا ریلیف کی مد میں پچاس عرب کے ٹیکش برقرار رکھنے یا ختم کرنے کی سفارشات کا جائزہ لیا جائے گا اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا حجم آٹھ سو عرب تک پہنسنے کا امکان پی این ڈی نے کانٹ شانٹ کا پین بنا لیا کچھی آبادی کے مکینوں کے لیے بڑی خبر نگران وزیرعالہ کا کچھی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اعلان عثمان بزدار نے بورڈ آف ریبنیو کو ہدایات جاری کر دی لاکھوں لوگوں کے اپنے گھر کا خواب پورا ہو مہنگائی ترقیاتی منصوبوں پر بھی چڑھ دوڑی ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بننے سے قبل ہی مشکلات کا شکار اینٹ سریعہ اور سیمٹ کی قیمت میں ہوش شبہ اضافہ منصوبے کی لاغت میں دس ارب روپے اضافہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر سات ارب خرچ ہوں گے منصوبے کے مستقبل پر سوالیاں نشان دلکش لاہور منصوبہ پرائیویٹ پراپرٹیز پر کس قانون کے تحت بجٹ خرچ کیا جا رہا ہے ناکمہ بلدیات نے منصوبے پر اعتراض لگا دیا دلکش لاہور منصوبے کے تحت مالور کی تاریخی حیثیت کو بحال کرنا تھا پچاس کروڑ لاغت آنا تھی سیاسی مخدوش صورتحال معیشت پر بدترین اثرات ڈالر کی ملکی تاریخ میں بلند ترین چلان ایک روپیہ چودہ پیسے مہنگا ہونے کے بعد نیچے آیا کاروباری روز کے اختتام پر قدر میں چھبیس پیسے اضافہ ریکار ایک سو چوراسی روپیہ پیسے پیسے پر بند ہوا ملکی اور غیر ملکی کرزے تیزی سے بڑھنے لگے مہنگائی کا توفان بھی دوبارہ سے سر اٹھا سکتا ہے باکمال لوگوں کے لا جواب فیصلے پی آگے نے دورانے پرواز عملے کے روزہ رکھنے پر پابندی آئیت کر دی طبی پیچیدگیوں کا جواز بناتے ہوئے کریو میمبرز کے دورانے فلائٹ روزہ رکھنے پر پابندی نوٹفکیشن کے مطابق اگر کوئی میمبر روزہ رکھنا ضروری سمجھے تو اس کو رخصت پر جانے کا حکم دیا گیا کرونا سے نجات کے بعد داتہ دربار میں اعتقاف کرانے کا فیصلہ دو ہزار سے زائد درخواستیں آ چکیں مہکمہ اقاف نے مزید درخواستوں کی وصولی پر پابندی آئیت کر دی رمضان المبارک میں پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے کیلہ ایک سو پچاس سے دو سو روپے درجن خربوزہ ایک سو بیس روپے سیب دو سو پچاس روپے کلو ایرانی خجور چار سو پچاس روپے چار کلو کا تربوز دو سو روپے میں ملنے لگا ادھر چینی کے دام ایک بار پھر بڑھ گئے اکبری منڈی میں پچاس کلو چینی کا تھیلہ سو روپے اضافے کے بعد چار ہزار ایک سو پچاس روپے کا ہو گئے سستے رمضان بازاروں میں اشیاء کا میار غیر میار یاٹے اور چینی کے لیے شہریوں کی کتاریں بنوائی جانے لگی خریداری کے لیے آنے والوں کے شکوے شکایات احساس پروگرام کے تحت رکم کے حصول کے لیے آنے والی خواتین خوات ٹاؤنچپ سینٹر میں صبح پانچ بجے سے لائنے لگی ہیں عملہ نو بجے سے پہلے نہیں آتا روزے کی حالت میں گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑتا ہے خواتین پھٹ پڑی سیول سیکیٹیریٹ چاک میں آسادزہ کے دھرنے کو ایک مہ مکمل پنجاب دھر سے سرکاری کالیجز کے آسادزہ کی شرکت پیپر اٹیکشن کی بحالی کا مطالبہ برقرار مظاہرین کا منظوری تک گھر جانے سے انکار سیپ سٹیز آتھارٹی ایچ آلان کے بہتر فیصد جرمانے وصول کرنے میں ناکان چار سال میں صرف اٹھائیس فیصد وصولی کی جا سکی دو اڑا بکتر کروڑ کے جرمانوں کے ایچ آلان ٹکٹ جاری ہوئے افسران کی کارکردگی پر سوالیاں نشان پی سی ایس آئی آر ایمپلائیز کوپریٹیو سوسائیٹی ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئی سوسائیٹی کا چار سالہ انکم ٹیکس آرڈٹ دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے سے زائی ٹیکس آئیڈ ایف بی آر نے انتظامیاں کو ادائیگی کے لیے ایک ماہ کی محلت دے سکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار احکامات کی خلاف ارزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا سرکاری پرائیوٹ سکولوں میں قانون پر عمل درامت کروایا جائے ٹائم ٹیبل میں قرآن کی لازمی تعلیم کا شیڈیون نظر آنا چاہیے ایڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی کو احکامات جاری سکولوں میں ساتھ رکنی کاؤنسل کا قیام بھی لازمی پرنسپل اسادزہ اور والدین شامل ہوں گے ہر ماہ اجلاس بلانا ہوگا ٹرافک وارڈنز کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم بحال سپریم کورٹ نے سی ٹیو کو مجاز آتھارٹی قرار دے دیا آبارڈنز کے تقرر تبادلے سزاؤں معطلی اور دوبارہ بھرتی کا اختیار ہے عدالت کا تحریری فیصلہ جاری ایڈیشنل آئی جی ٹریفک کے ٹیبونل کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور لگی ایم پی اے بلال یاسین پر فائرنگ کا کیس گرفتار ملزم نیابی کی کے والد اور بھائی کی عبوری زمانت منظور دونوں پر فائرنگ کرنے اور دھمکیاں دینے کا الزام ہے پیپلز پارٹی سیکیٹیریٹ میں آلز کی سیاست اور نوجوانوں کے کردار پر سیمینار سید حسن مرتضی شہزاد سیڈ چیما کا اظہار خیال کہا کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتی ہیں اسد ساہی ایماندار دیانتدار فرز شناس صحافی تھے صحافت کے لیے ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر عابد خان کا سیٹی پوٹی ٹو کے مرہوم چیف ریپورٹر اسد ساہی تو خراج عقیدت وہ ایک میں سیاسی عدم استقام سے تاجر برادری بھی پریشان سردر لاہور چینور میاں نمان کہتے ہیں سیاسی کشیلگی سے تجارت، سنت، معیشت متاثر ہو رہی ہے ایک ہفتے میں پانک سو میلین ڈالر کا نقصان ہوتا ایوانِ اوقاف میں حضرت فاطمہ تو زہرہ کے وسال کی مناسبت سے کانفرنس ڈاکٹر طاہر رضا بخاری، مفتی عمران حنفی، مولانا مسعود الرحمان کا خاتون جنت کانفرنس سے خطاب مفتی احمد رضا سیالوی، مفتی رمضان سیالوی، مولانا فتح محمد راشدی، مولانا عساق ساکی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت چیئرم این پی سی بھی رمیز راجہ اور بھارٹی کرکٹ بورڈ کی روا ہفتے دبائی میں ملاقات ہوگی رمیز راجہ اور چیف ایگزیکٹیف فیصل حسنہ انٹرنیشنل کرکٹ کامسل کی بورڈ میٹنگ میں شرکت کے لیے کل دبائی روانہ ہوں گے رمیز راجہ چار ملکی ٹی ٹوینٹی ٹارنمنٹ کا مجوزہ پلان پیش کریں گے موسیقی